بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیب چینل ناظرین پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں اسلامباد کے جو حالات اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے کور کمانڈر ہاؤس جو حملہ کیس ہے اس میں عمران خان مشرا بی بی مراد سعید حسان نیازی حماد عزر یہ کل جی ای ٹی تحقیقات کے لیے جو ڈی ای جی انویسٹیگیشن آفیس ہے وہاں انہیں بلالیا گیا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کریں پریشر ڈیویلپ کریں اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی اٹھائیں عمران خان الیکشن کی حکمتیں بنا چکے ہیں اور عمران خان نے ابھی بات بھی کی کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں یہ بلکل حال ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا کہ ان کی حکومت گرائے گئی یہ بڑا ایم پوائنٹ ہے پہلے انہوں نے منشن نہیں کیا عمران خان کے جو کیسز ہیں فاسٹ ٹریک ریکارڈ میں اور سب سے خطرناک کیس سب سے خطرناک جگہ اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ڈی فالٹ یا دیوالیا پل شہباشری بارہ سفیروں سمیت آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے ملنے کے لیے درخواست لگتا ہے مقدر میں ذلت لکھی ہوئے شہباشری کا دورہ فرانس شروع ہو چکا ہے یہ ان کی آخری امید ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور سنم جعوید، طیبہ، خدیجہ شاہ، آلیہ حمزائن کی زمانت پر فیصلہ آج تھا لیکن کل تک محفوظ ہو گیا ہے اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نو مہی کے جو لوگ قید میں تھے وہ رہا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ خبر بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کا جہاز پاکستان میں امریکی سفیر سے ہنگامی ملاقات بھی ہوئی ہے اور سابر شاکھے کے گھر سے انہوں نے کلاشن کو برامت کی اعتزاز حسن لطیف خوصہ کے بعد ان کی بھی رکنیت پیلز پارٹی نے ختم کر دی اور اسلامباد جو لال مسجد کے خطیب ہے مولانا عبدالعزیز ان کے اہل خانہ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی پہلے دیکھیں انہوں نے گرمی میں لال مسجد دار الحفظہ کی جو بجلی ہے وہ کارٹ دی تھی اب بلو ایریا ریڈ زون سروس روڈ جو فضل حک روڈ ہے اس وقت نوجوان لڑکیوں نے یہ بند کیا ہوا ہے دیکھنا یہ معاملہ کے سر جاتا ہے حالات اسلامباد کے کافی کشیدہ ہے اس وقت بلکہ کچھ ممالک جن میں ڈینمارک سب سے پہلے ٹریول ایڈوائزری انہوں نے جاری کر دی اس کی تفصیل سے میں نے میں بات کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کتنا عرصہ رہیں گے ان سے کیا امید کی جاتی ہے بڑی تفصیل سے یہ معاملہ ہے بلکہ میں یہی سے شروع کرتا ہوں صدر مملکت آریف علوی جسٹس فائز عیسیٰ کی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی تائناتی کر دی یہ اپنے عودے کا چارج سترہ ستمبر سے اٹھائیں گے جب جسٹس عمر بندیال رخصت ہوں گے بظاہر چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال کو کمزور کرنے کے لیے یہ نئے چیف کا نوٹیفکیشن بڑے آئین ٹائم پہ تین مہینے پہلے جاری کرنا اب نئے چیف جسٹس کی نامزدگی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو جیجز موجود ہیں ان کی چیف جسٹس سے متعلق رائے تبدیل ہوگی وہ جو اکثریت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اس کا اثر اور اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا اچھا مزے کی بات اس میں کہ فائز صاحب کے بارے میں جو ریفرنس ہے یہ بھی عارف علوی نے بھیجا گا اور اب ان کا جو تائناتی کا نوٹیفکیشن ہے یہ بھی صدر نے دیا یہ جمہوریت کے خیر عودے دار جمہوریت کے دعویدار صحافی ان لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ آئے گا بڑا شور مچایا ہے ان لوگوں نے کہا عمران خان کو آتے ہی نائل کریں گے پھر نواز شریف واپس آئے گا اور اب تو وفاقی وزیر آزم نظیر طارع نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے جو تمام قانونی ریکارپٹے دی وہ عدور ہو چکی ہے اور انتخابی مہم نواز شریف ہی لیڈ کریں گے تو اب سارا معاملہ سامنے آ چکا ہے فیصل وادا نے جو بات کی ہے نا کہ صدر عارف علوی عمران خان سے دھوکہ کر رہے اسے بندہ پوچھے کہ کیا صرف عارف علوی نہیں دھوکہ دی ہے اس کا تو وہ عمران خان کا بڑا سوال مشہور ہے کوئی رہ تو نہیں کیا معاملہ تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سولہ ستمبر کو آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑا عوضہ بھی خالی ہونے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر تائناتی ہوتی ہے ایکسٹینشن ملتی ہے مزے کی اچھا بات یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی خوشی میں ٹویٹر پر جو صافی ہیں انہوں نے بڑی وائی فائریں کی کچھ نے تو ہلکیل کی ڈھولکی بھی راخلی ساتھ اور سب سے زیادہ خوشی آپ کو پتہ ہے جنرل رانی صاحبہ کو ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے ایک تو ان کے پیٹی بھائی ہیں آئین کی پروپٹی کا آپ کو پتہ ہے یورپ میں دونوں کا ایک جیسا کیس ہے دونوں کے پاس منی ٹریل نہیں تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ تندور جو ہے جنرل فائز عیسیٰ صاحب معاف کیجے گا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے کیسز پر تندور اس وقت صحیح پخواہ ہوا ہے منجامی میں کہتے ہیں اور بڑا شور انہوں نے بچایا تھا اس وقت اتنا سیلینا فائزہ صاحبہ نے نہیں بچایا اور یہ بڑی حمایت کرتے ہیں آپ کو قومی اسیمبلی میں آپ کو یاد ہوگا ان کی تقریر دائیں کندے پر خواجہ عاصف اور عساق ڈالر اور اس سے پہلے جو نگران حکومت کے نام پر اوکر زرداری نے بیٹے گئے پنجاب کو ڈبویا اب نواز شریف کا بیٹا پتہ نہیں ملکی جڑوں میں بیٹھے گا یہ نگران حکومت بھی ایک نیا ریکارڈ بنا رہی ہے کہ یہ الیکشن تک اگر یہ لوگ قائم رہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے تو چھے مہینے کی نگران حکومت بھی اپنی نویت کا ایک الگی کیس ہوگا قاضی فائزی صاحب کو بہت سے لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں ان کا فیضاباد دھرنا کیس بڑا مشہور ہوا تھا سوموڈو ایکشن تھا اس سے ایک تاثر بنائے کہ بڑے زبردست جاج ہے فیصلے میرٹ پر کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو بڑی خطرناک بات تھی وہ ان کے ساتھی ججز اور سینئر مقلاء نے جو کی تھی وہ ان کی طبیعت کے بارے میں ان کی ذینی کیفیت کے بارے میں کہ یہ کچھ بیانات اگر آپ دیکھیں ان کے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے مثلاً کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا کہ لگتا ہے کہ آج ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہ رہے ہیں اور یہ پھر اس وقت بیانات جو بعد میں بھی آئے وہ عام طور پر ججز نہیں دیتے عمران خان صاحب سے ان کی دشمنی اندی مخالفت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن اگر یہ قانون پر چلیں اور پاکستان کے آئین اور قانون پر رہے کہ انہوں نے فیصلے دیئے تو پھر یہ مخالفت بشک کرتے ہیں عمران خان کی وہ ان کا ذاتی حق ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا یہ بغض ہوگی نفرت ہوگی یا واقعی اس منصب پر بیٹھنے والے جو جج کیونکہ جو ڈٹ کر کھڑا تھا وہ تو ایسا بیٹھا کہ اسے پکڑ کر ابھی کھڑا کریں تو وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا فائدہ کوئی نہیں تھا وہ اس سے بہتر یہ ہے چلے ہی جائیں تو اچھا ہے انٹرسٹنگ چیز جو دیکھنی ہوگی عمران خان کے کیسز کے بارے میں ابھی دیکھیں عمران خان کے وکیل نے ایک بات کی کہ کوئیٹا جانے کے لیے ٹکٹ بک کروالیا گیا اس کے لیے اپلائے کیا گیا تو فیڈرل حکومت نے دباؤ ڈالا اور عمران خان کو انہوں نے ٹکٹ دینے سے انکار کیا مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان سڑک کے راستے جائیں اور کوئیٹا آپ کو پتا ہے بلوچستان بڑا خطرناک علاقہ وہاں پہ تو جو تین سو دو کے مجرمے میں وہ دن دیارے پھرتے ہیں انہیں کوئی پکڑنے کو تیار نہیں وہاں پر پانچ ممالکی پروکسی وار بھی چل رہی ہے اب ایسی صورتحال میں جان بوجھ کر عمران خان کو کوئیٹا بلوچستان بھیجنے کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے عمران خان عدلیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں ججز کے فیصلوں کا اعترام کرتے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ قانون کا اعترام میں لازمی کرتا ہوں میرا خیال ہے کوئیٹا انہیں نہیں جانا چاہیے لیکن پھر یہ سوچا جائے کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے اور ڈرنے کا آپ کو پتا ہے ویسے بھی عمران خان ڈرتے تو ہیں نہیں میرا خیال اس معاملے میں وہ ان کیسز میں ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی جلدی فاسٹ ٹریک میں آپ کیسز کا فیصلہ کریں اور جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑا کیس ہے وہ سنگین غداری کا مقدمہ آپ کو یاد ہو جس وکیل نے ابھی جسے معلوم افراد نے قتل کی عبدالعزاقشار اس کے قتل میں بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا لیکن اس کا جو کیس ہے وہ اب سابق صدر امانولا کنرائی وہ مقدمے کی پیروی کرے گا اور یہ چیف جسٹس نئی مختر افغان ہے ان کی عدالت میں بلوچستان ہائی کورٹ میں پچیس جولائی کی انہوں نے تاریخ کھی ہے اور عمران خان پر انہوں نے اسیمبلی توڑنے پر آرٹیکل فائف اور آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کی درخواست دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کیسز ایک میں اس آرٹیکل سکس میں کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ جا سکتا ہے یہ کمپنی کا بہت بڑا کیس ہے اور اسے بلوچستان میں رکھانے کا بھی بہت بڑا مقصد ہے اور اب تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آگئے ہیں بلوچستان سے ہیں اور باقی جو آپ کو پتہ ہے نمبر ون کے انچار جائے وہ بھی عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے ان کوئی بڑا اختیار ہے بہرحال دس لاکھ اکڑے رازی کا جو پنجاب میں مقدمہ فیصلہ ہو اس میں ہائی کورٹ نے کالا دم قرار دیا نو مہی کے لوگوں کو بھی چھوڑے فیصلے برقرار رکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی کی جو پروڈکشن کی درخواست تھی وہ مصرد ہوئی سنم طیبہ ختیجہ آلیہ ان کی زمانت کا فیصلہ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا پرویز الائی کی جو گرفتاری ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جن کپڑوں میں گرفتار کیا وہی کپڑے نہیں بدلنے دیے جا رہے تو جان بوجھ کر انہیں کیڑے مکوڑے چھوڑ دینے بلب مو کے اوپر لگا دینا دوسرے معنیوں میں توڑنے کی ایک کوشش جاری ہے اب عمران خان نے اپنی گرفتاری اور الیکشن کی سٹریٹیجی بھی بتا دی اور دیکھیں اس میں جو بڑا اہم واقع ہے کہ نو مہی کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے انہوں نے ایک منصوبہ ہے اے پلین بی پلین سی پلین ڈی پلین سارے بناتے رہے لیکن اصل منصوبہ ازاد آپ کو تا اوپر بیٹھا ہے اب یہ اس اگلے ڈیڑھ ہفتے کے اندر پوری کوشش ہوگی عمران خان کو کسی طرح گرفتار کریں اور جو مجھے انفرمیشن ہے وہ بھی گرفتاری کے بارے میں ہے لیکن عمران خان نے کہا ہے میرا تو ووٹ بینک مزید بڑھ گیا ہے اور دیکھیں اگر عمران خان جیل جاتے ہیں تو پارٹی لازمی جیتے گی اور یہ بات آپ دیکھ لیں انہوں نے اسی بات سے سخت سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر روکا جائے تو پھر ان کے ٹکٹ ہولڈر سارے اٹھا لیے جائیں ابھی غلام صلو خان اس کے ساتھ ایم پی اے کو اٹھایا جہاں جس بندے کہنے پتا جلتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا جیتنے کا امیدوار ہے جیتنے کے تو اس وقت سارے امیدوار ہیں یہ ایسے تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو اس کا عمران خان نے یہ حل نکالا ہے کہ جو بھی ابھی چار سو لوگوں کو پنجاب میں ٹکٹ دیا تو چالیس لوگ جو ہے وہ مطلب غائب ہوئے انہ ٹکٹ واپس ہو جو معاملات ہوئے اب اس کا حل عمران خان نے یہ رکھا کہ اگر ٹکٹ لینے بندے نہ آئے تو پھر ٹکٹ جو ہوں سارے وقلہ کو دے دیں گے اور آپ کو پتا ہے وقلہ کی ایک پوری تحریک ہے اور ستر فیصد وقلہ ایک طرف ہے لیکن تیس فیصد ان میں ڈیویشن ہوئی ہے تقسیم ہوئی ہے اور قانون توڑنے والے بنانے والے سورے جانتے ہیں کہ لڑنا کیسے ہے سٹرٹیجی بڑی سے بردست ہوگی اور میرے خیال میں ایسے موقع پر اب وہ لوگ آئیں گے سامنے جو پارٹی اور ملک کو واقعی اوپر لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ فیلال تو آپ کو پتا ہے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے آپ کام اور ورداتے دیکھیں پاکستان کی سٹیل مل پانچ سال کی لیز پر روس کو دینے کا فیصلہ جس نے بنائی اب اس سے پہلے وہ پورٹ دے دی کہ عرب امارات کے حوالے کر دی کہ شپنگ پورٹ جو کراچی ائرپورٹ سفارت خان نے پہلے گرہویں ہیں باقی آپ کو پتا ہے اس سے انٹرسنگ بات کہ یہ لوگ مزاق اڑاتے تھے عمران خان کا کہ جو بائیڈن کال نہیں کرتا چوبیس گھنٹے نہیں گزرے معیشت بحال کرنے کا پیکست چوبیس گھنٹے ہیں اور انہوں نے احماد اذر کی ملے باند کر دی ستر لاکھ نوکریوں نے نکال نہیں تھی اور خود امریکی سفیر کے قدموں میں جا گرے کہ بحالی پرگام میں کردار ادا کریں اور یہی نہیں صرف بارہ ممالک کے سفیروں کے سامن شباز شریف نے بات کہ کوئی بندہ نہیں انہوں نے چھوڑا بارہ ممالک ان کے منتیں کی ہیں انہوں نے کہ ای 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 ف کے ایم ڈی سے ایک ملاقات کریں پریشر ڈالیں صدر کو فون کرنے شروع کر دیئے صرف ایک ملاقات اب اس ایک ملاقات میں انہوں نے کرنا کیا ہے اب یہ لوگ شکل دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کرتے یہ تو فگر دیکھتے ہیں نہ ان کی شکل ہے نہ ان کا فگر ہے تو فگرز مطلب وہ فگرز لکھنے والی فگرز ان کی تو کمر کا خرم مسئلہ ہے وہ کرم بورڈ اور چڑی چھکا بیڈمنٹن کھیلنے سے آپ کو بہتا ٹھیک ہوتی ہے ان لوگوں کی مہارت معیشت کے حوالے سے تجربہ ذہانت یہ سب کچھ دیکھیں نیت بڑی اہم ہے غلط فیصلے بھی اللہ ٹھیک کرتا ہے اور ٹھیک فیصلے بھی اگر نیت خراب ہو تو غلط ہوتے ہیں عمران خان نے جب روس کا دورہ کیا آپ کو یاد ہوگا جب آخری اپنے اقتدار کے اس میں دنوں میں تو انہوں نے بیانات دیا جی خارجہ پولیسی پر تنقید کی یہ جی جنگ کی دنوں میں روس چل گئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے تجارت پر تنقید کی کہ روس کا تیر تو ہماری ریفائنری میں ریفائنی نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی باجوہ صاحب نے تو پریس کانفرنس کر کے روس کے خلاف اور یکرین کی حمایت میں بیان تک دے دیا عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ شہباز شیف کا یہ بیان ہے پھر وہ آیا سامنے کہ جی ہم لوگ تو بیکاری ہیں ہم لوگ تو بیگرز ارناٹ چوزر آپ کو یاد ہوگا خواجہ عاصف نے کہا جی امریکہ تو ایک ڈاکٹر ہے اور ہم مرنے والے ایک مریض ہیں ونٹی لیٹر پر پڑے ہوئے ہیں ان کا پلان یہ تھا کہ ہم ان کے سامنے اس طرح چمپو چماتی کریں گے ان کے سامنے لیٹ جائیں گے تو ہمیشہ دائیے ایم افقا پرورام مفت میں مل جائے ہمارا معاملات ختم ہو جائے معیشہ ٹھیک ہو جائے اور عمران خان ان کے بقول کے روس چاہ کے غلطی کر بیٹھا ہے تو امریکہ نے انہیں بھی استعمال کیا ٹیشو کی طرح فینک پر ہے یوکرین سے اسلحہ چاہیے تھا وہ لے لیا انہوں نے بدلے میں نے ملا کچھ نہیں اب عمران خان پر اور تحریک انصاف پر خموشی یہ صرف ایک امریکہ نے ان کے لئے فیور دی باقی یہ وہی اب دم دبا کے پھر روس کے پاس اور وہی جو تیل گندہ تھا اب وہ صاف ہو گیا وہ لگانے کے قابل ہو گیا استعمال کرنے کے قابل ہو گیا اور آج دگنی قیمت پر نہ لیا اور افسوس ان لفافوں پر جو ان حالات میں کبھی تیل پر کبھی لوڈ شیڈنگ پر شور مچاتے تھے دیکھیں اس دور میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر تھی پیجلی کا یونٹ بارہ روپے کا تھا ان لوگوں نے وہ تباہی اور وہ شور مچایا کہ اللہ مانہ لفیز ہوگی کہ جی پاکستان کے سارے غریب عمران خان نے مار دی انشاءالے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ اب شروع ہوئے تو ایک لفظ بھی کسی بندے کا نظر نہیں آیا بلکہ میں سوچ رہا تھا چودری اور مراسی کے لطیفہ جو سلاب میں چودری کا گھر تباہ ہوا تو مراسی درخت پر بیٹھ کے ہنس رہا تھا چودری نے اسے کہا شرم کرو ہم تباہ ہو گئے ہیں تم یہاں دانت نکال رہے ہو اس نے کہا چودری صاحب مزہ تو اب آیا ہے ہم تو پہلے سے لوٹے ہوئے ہیں آپ کو غریب دیکھ کے اب مزہ آیا ہے تو دیوالیا ہونے کی عوام کو تکلیف تو دیکھیں پہلے سے ہے مہنگائی معیشہ تدویات کہ رات وہاں سعودی عرب کے ہٹنوں کی کمرے میں رہتا ہے تصویریں بناملا کے لگاتے رہے ہیں آپ کے لئے آٹے کا کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو پھر اسی غریب کے لئے ہے جس مشکلات میں آپ ہمیشہ کے لئے رہنے ہیں مشکلات تو ان کی اس وقت شروع ہوگی جب لنگر خانے بند ہوئے ان کی مشکلات تو اس وقت شروع ہوگی جب ڈیفارٹ ہوگا یہ اشرافیہ کے ہیں جن کے ششکے اس وقت دعو پہ لگے ہوئے ہیں مشکلات کا منصوبہ دیکھیں چوبیس گھنٹے پہلے بتا رہے تھے اور احمد عزر کی سٹیل ملنے نے بند کر دی دوزار انیس میں یہی منصوبہ عمران خان بتا چکے ہیں اور اس وقت مزے کی بات ہے باجوا صاحب نیشنل ڈیویلمنٹ کانسل کا حصہ بھی تھے فرق صرف یہ تھے کہ عمران خان کے دور میں عمران خان صرف ایک ہی چیز چلا رہا تھا اور وہ تھی مشکلات آج یہ وہ بھی نہیں چلا رہی نائن سے چل رہی ہے یہ تمام منصوبہ بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اسحاسے کیسے بیچنے ہیں مسئلہ صرف یہ سٹیل مل گئی بندرگاہ گئی ائرپورٹ گیا امریکہ میں ہوتل گئے موٹر وے گئے کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ یہ سوچتے ہو جاتی عمران یا بلاول ہاؤس گروی رکھوا دے پارلیمنٹ میں سینٹ کو گروی رکھوائیں لیکن یہ لوگ کوشش کریں گے کہ وہ ہر وہ کام کریں جو پاکستان کے اسحاسوں کے بارے میں اب حالات تھوڑے سے اب دیکھیں دہشتگردی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اللہ معاف کرے لال مسجد کے خطیب پر جو فائرنگ ہوئی یہ اس میں کوئی ضرور دو نمبری ہے کوئی چال ہے یہ ان کے ہر انہوں نے رکھے میں پتے اب جو مغربی مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریبل ایڈوائزری ہے ایک طرف نوجوان بچیاں ہیں انہیں یہ مطلب بارنے نکلنے دے رہے عمران خان کو کوئیٹا کا ٹکٹ نہیں لینے دے رہے اور ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موڈی پاکستان کے شہر گجرانوالا پنڈی کوہات پشاور ان سے گزر کے نیو جار سے جا رہے ہیں موڈی کا جہاز پاکستان کی فضاؤں میں کھل کر گیا اور عمران خان نے چاہتا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات کی مسئلہ کشمیر کے بارے میں کہ ہندوستان ایک منصوبہ دینا چاہ رہا تھا موڈی کو پاکستان انوائٹ کرنے کی دعوت بھی دے رہے تھے کہ اس معاملے کو حل کریں لیکن یہ پھر معاملہ باجوہ صاحب نے ہونے نہیں دیا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی معاملہ حل ہونے کے قریب آتا ہے تو برڈر پہ آپ کو پتا ہے پھر یہ کیا حالات ہوتے ہیں بہت سی باتیں کلیر اور یہ وقت آنے پر آپ کو پتا ہے بہت سی مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی میں سوچ رہا تھا بھی وہ حبر ٹائٹینک کے حوالے سے جو اس کا ملبا دیکھنے کے لیے جو عرب پتی لوگ گئے ہوئے ڈھائی ڈھائی لاک کے ٹکٹ لی ہیں اس وقت پوری دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئے یقین کریں واقعی پیسہ بولتا ہے اللہ انہیں محفوظ رکھیں ہماری دعائیں سب کے لیے لیکن ہمارے دو سو اٹھانوے لوگ دنیا سے چلے گی چلے دنیا کے پاس فرصت سب کے پاس نہیں تھی زندہ قومی صرف جو اتجاج کرتی یونان کے لوگوں نے کیا اتجاج لیکن ہمارے اپنے پارٹیوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہیں آپ فرانس جا رہے ہیں اللہ خیر کرے بارال اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ